موسیقی امید کا مہتاب داغ فراق صحبت شب یاد رفتگام کیسی کیسی کہانیاں بکھری ہیں ان گلیوں میں کروشن چندر کہتے ہیں جب انسانیت پر میرا ایمان ڈگ بگانے لگتا ہے تو میں ان گلیوں کی خاک کو آنکھوں سے لگا لیتا ہوں ہمارے ڈرائیور صاحب پیر محل سے لب و لہجہ ذرا فرق ہے کل ایک خاتون ان کی گاڑی میں کئی سگریٹ بھونکتی رہی ہے اور انہیں ہر اشارے پر گاڑی بند کرنے کا کہتی رہی ہیں بس اسی بات پر پیچ اتاب کھا رہے ہیں چاہا رہے ہیں میرے کھا رہا دیت بھلاس جی ہاں چین کلو میٹر گاڑی پیس میں ایک سکتے ہیں کلو میٹر پیس میں پیس میں پیس میں پیس میں پیس میں پیس کر رو پیس میں پیس میں پیسے گریل زبا آتی گر ٹکی اندھی کی آئی 즈 اگر幾ہ چلی پڑھوں د symmetry چیزنی چیزنی میں بہتگی ہوں بہت زلیل ہوں بہت زیادہ وہ کٹی کسی کو تنگ ہی رہے ہوئے ہیں میں ہمتے تو زندگی پہلی دفعہ تنگ ہوں کٹی ایسے تھے آنگی آنگی نہیں نہیں کٹی انہیں کہا ٹھیک چلا پر کنی پاس اشارہ میں کتھے کٹی رکھے باندھ کر دے اور میں نے کہا ہرشے کبری لائک جانی اپی اتنا تو عڈا محال ہے ہرشے کبری لائک جانی نہیں یہ درختوں سے پیسے لگے ہوئے ہیں اچھا؟ میں نے یہ چاہیے کہ میں جان نہیں پاکی بول بینوں کہا دیں نا سارا تمہار کرپندہ میں چپیک کردیں یار تو سی تیک کلومیٹر چینہ کبرہ آگئے ہو اسی سوڑے ہیں وہ کنہ ٹھولی تھے گپے ہاکتے ٹکسالی پہنچ گئے یہاں تین طرح کے لوگ ملتے ہیں ایک وہ جو سیکڑو برس سے یہیں آباد ہے دوسرے جو تقسیم کے وقت ہجرت کر کے آئے اور تیسرے وہ جو روزگار کے سلسلے میں باہر سے آ کر آباد ہوئے یہ دیکھئے یہ کچھ راجستانی لوگ ہیں چولستان کے علاقے سے آئے ہیں مرد و خاتین رنگ برنگ راجستانی لباس پہنے ٹکسالی بازار سے گزر رہے ہیں خاتین کا مہنرزم دیکھئے کیسی مطاند ہے کیسا وققار ہے اور اردگرد کے محول سے کیسی بے نیازی ہے کیسا پرائیڈ ہے یہ وارڈ سٹی کا خاصہ ہے کہ لوگ کسی خاتون کو دزدیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے چپتی نظروں سے نہیں دیکھتے حتیٰ کہ تعریفی نظروں سے بھی نہیں دیکھتے یہ سب کچھ خاتین کی حریسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے اور ایسی حریسمنٹ ڈیلی، لاہور اور بڑے بڑے شہروں میں بدقسمتی سے عام ہے لیکن یہاں ان درون میں ایسا نہیں ہے یہ بابا جی چھوڑیاں چاخو تیز کرنے کا کام اس عمر میں بھی کر رہے ہیں ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیا ہے اب آؤ اجداد کی میراس ہے یہ کام یہ بیلڈنگ دیکھئے نانک شاہی اینٹ سے بنی دوسری بہت سی بیلڈنگز کی طرح سیمنٹ کا پلستر وہ اینٹیں چھپائے ہوئے ہیں سینئیوں سے اندازہ ہوتا ہے اس کی قدامت کا یہ پیٹ بھی لے جائے ہیں نہیں بہت مہربانی بہت نوازتی شکریہ بڑے خوبصورت جوتے ہیں یہ آپ بنا رہے ہیں شادی کے لیے یہ شادی والے دن جو پیٹ دے ہیں نا شروعانی کے ساتھ یہ بہت ہالا شکریہ آپ بناتے ہی ہیں شادی والے دن یہ بناتے ہیں یہ شادی بھی ہاں ہو رہا ہے نا یہ بھی چینہ نے مارکیٹ خراب کی ہوئی ہاں ہمارا زبار کی فیائے مسئلہ زوڑا تھا نہیں کرتا لیکن پھر بھی چینہ کا اپنا بے آ رہا ہے پاکستانی اپنا بے آ رہا ہے ہمارا جودہ زیادہ اچھا ہے نا بسی ہارمونیم کی تنابیں کستے یہ صاحب جدی پشتی یہیں کام کرتے آ رہے ہیں مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میوزیکل انسٹرمنٹس کا کام اتنا ہے تو میوزیک بھی تو گھر گھر نظر آئے لیکن ایسا ہے نہیں ایک سرکر لے ہیں بیلنگ بھی نہیں ہے ابھی ہرمونیم ستار ستبلا سارا گی جوکڑا کمار بھی سبلا آ چاہے ہیں اچھا ڈیسٹن بھی سارا اوہر آپ سے کہا جائے کہ وہ سیکسپورن بھی رہے تو وہ تو چیلو میں جائے ہی وہ ہی اپورٹ سمارہ ہے اچھا ہیٹمینٹ کام ہے ہیٹمینٹ کام کوئی نہیں ہو وہ ہیٹمینٹ نہیں ہو وہ ہیٹمینٹ نہیں شکت رہا ہے ٹکسالی میں پانی والے طالعب کی جانے بڑھیں تو ناؤگس پیر کی قبر سے آگے باروت خانہ حویلی کے عقب میں ایک گلی ہے جہاں ایک بزرگ موٹے شیشوں کی یعنیت ٹکائے باریک بینی سے لوہے کی چادروں پر نقش و نگار بنا رہے ہیں گہرے بھورے رنگ کی ایک چادر جو آگ میں جل جل کر کتھائی ہو گئی لکڑی کی ایک ریل پڑھ رہی ہے بارہ سے اٹھارہ ہزار روپے کی چھے چادریں جن سے لوہے کے نقش و نگار سے مزین میزیں منتی اورڈر پر میزیں دیار کرتے ہیں سویریٹس کا طور پر ہر بڑی امانت کا موڈل بناتے رہے ہیں یہ کبیر صاحب ہے ان کے والد صاحب بھی یہی کام کرتے رہے ہیں سر کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ کام میری عمر کتنے ہوئی ستر ایک ساٹھ کر رہا ہو گئی نا میرا والد صاحب پچانوے سال کی عمر میں پہتے ہیں پچانوے سال کا ان کا تجرب ہے ستر سال کا میرا بچانتر سال کا پھر اس سے آگے پتانے کتنے چانے اور یہ کام ابو اجداد سے ہی چلتا رہا ہے اور آپ کے والد صاحب کی بھی جو کڑھی رپیدائش ہے جمپل ایتھے دیئے میری جمپل یہاں کے میرے والد صاحب کی ہندر صاحب کی رپیدائش ہے اچھا کہاں سے دیلی گئے دیلی گئے کلی شتارہ شاگان ہے اچھا 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 یہ کام دیکھیں کیسی باریک بینی سے کام ہوا ہے اس شیلڈ پر آنکھیں رہ جاتی ہیں ایک شیلڈ کو سینجتے ہوئے اور محنت کا معاوضہ صرف چند سو روپے اس لیے کہ اس آرٹ کی ترویج سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہو رہی براہ راست کسٹمرز نہیں مل رہے میڈل میں آتے ہیں یہاں سے شاہکار اٹھا کر میں گداموں بیچ دیتے جب کوئی آڈر آتا ہے یا کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے یار میں شیڈ مغا دیتا ہوں آپ کام کر دو اچھا اب شیڈ یہ ہے یار دس ہیار روپے کی ایک شیڈ ہے اچھا بارہ ہیار روپے تک کی ہے ایک شیڈ انہیں دو چار چھے شیڈیں مغا دی اس کو کام بنا کر دے دیا اس نے ہمیں مدوری دے دی مطبع اس پہ پھر اتنا کچھ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتے ہیں ہمیں ایک ملدوس سے کام کر رہے ہیں یا پانچ سو روپے ہوئیں گے بنانے کے یا ہزار روپے ہوئیں گے یا سات سو ہوں گے یا اس طرح تیہ ہو جاتا ہے تو یہ اتنا باری کام ہے یہ بڑا نظر کا کام ہے یہ کیسے ہو بھار کے حکومت میں بیٹھے تو پتہ نہیں چا کچھ ہوتا یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں کیا چیز بنا لیتے ہیں دنیا کی کوئی چیز بھی بنا لیتے ہیں کوئی چیز بھی بنا لیتے ہیں محنت کے استحصال پر تو سرمایہ داری کی پوری عمارت کھڑی ہے امریکی عدب کا ایک ڈراما ہے Death of a Salesman جس میں ویلی لومن جو مرکزی کردار ہے ڈرامے کا اپنے سرمایہ دار مالک سے کہتا ہے تم لوگ تو پتھر سے بھی خون چوچ لیتے ہیں کارل مارکس کی بات کریں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس نے انسانی بھوک کا ایک سائنسی حل تراش کیا تھا اس نے بتایا تھا کہ انسان کی بیگانگی اس کی alienation کا راز اس کے استحصال میں ہے کیونکہ وہ product جو وہ بنا رہا ہے وہ اسی سے بیگانہ ہے وہی اس کے استحصال کی وجہ بنتی ہے وہ کہتا ہے کہ انسان خدا سے بیگانہ نہیں ہے اس کام سے بیگانہ ہے جو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اسے مجبورن کرنا پڑتا ہے اپنا کوئی creative potential استعمال کیے بغیر وہ اس لیے بیگانہ ہے اس میں اس کی کوئی تخلیقی صلاحیت استعمال نہیں ہو رہی لیکن اب آپ یہ دیکھئے کبیر صاحب شوق سے یہ کام کرتے ہیں یہ ایک دم توڑتا ہوا art ہے لیکن وہ سینج رہے ہیں بڑی محبت سے یہ تخلیقی کام یہ محبت سے ہوتا ہے آپ نے بچوں کو آگے کی کام سکھایا آپ نے بچے سکھ نہیں رہے کہہ رہے ہیں یہ تم نے کیا بنا لیا جو ہم بنائی ہیں محنت بہت ہے محنت بہت ہے محنت بہت ہے باریکی کا کام ہے ان لوہی کی چادروں کو محبت سے سینجھنا پڑتا ہے پھر art design تخلیق ہوتے ہیں کشمیری کام ہے پانچ پچی کا کام ہے مروڑی کا کام ہے اکاس کا کام ہے بلکاری کا کام ہے انٹر پوائنٹ شکارگا شکارگا ہے مغل آٹ ہے اچھا ایرانی کام ہے اہا ایسے سب جیسے مغل بادشاہ بنے ہوئے ہیں ملکہ بنے ہوئے ہیں یہ سب یہ بنایا ہے لیکن دیکھئے چند ٹکے چند سو روپے معافضہ ہے کیسا اس نیسا اس بزرگ آنمی کا اور یہ یہ ظلم مارکٹ ایک آنمی نے کیا ہے اس کو بچایا کیسے جائے اس کام کو کون لوگ ہیں انہوں سیکھیں اور کیسے سیکھیں جو بکتا ہے بس وہ اچھا ہے وہ چلتا ہے منافع تخلیق کے ماں ہے تخلیق قار بڑا ہے یہ چھوٹا فیصلہ مارکٹ کرے گی کام شاہکار نہیں کرے گا زیادہ خریدار ضروری ہیں چاہے پست ذہن ہی کے کیوں نہ ہو ان اصولوں پر چلتی ہے مارکٹ آپ کی کوئی نہ سیکھا مہنت بہت زیادہ ہے کچھ اببو کی مار کچھ ساکتا ہے کبھی ہاتھ بھی ٹوٹسکتا ہے اوری میرے والی صاحب ہاتھ بھی جل بھی سکتا ہے یہ پاؤں کتنی دفعہ جلتا ہے یہ ابھی صحیح ہوئا ہے یہ تین مہینے میں صحیح ہوئا ہے یہ رال جل بھی جاتی ہے ہاتھ بھی جل سکتا ہے یہ لاح ہوتی ہے اس کو گرم کرتے ہوئے ہاتھ بھی جل سکتا ہے ہاتھ موں پہ بھی گر سکتی ہے اس کا بہت زیادہ خطرہ آگا دی ہے اچھا ایسا ہوا کہ میں اپنے والی صاحب سے پوچھنے لگا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے انہوں نے میرے ہتوڑا کھینچ کے مارا چھوٹا سا تھا یہ انگلی توڑ دیا او مائے گوڈ وہ کہا ہے کہ تم خود دیکھو کیسا ہو رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا تو کرو بھی تمہارے سامنے کر رہا ہوں کرو فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں مائے کہاں اور یہ بابال کا شکر ہے بال والا بیور زندہ ذہن کے لوگ ہیں ورنہ لوگ سوچتے تھے کہ اجڑے درو دیوار سینکڑوں برس پرانی حویلیاں شائری اور ہزار برس کی تاریخ آج کے زمانے میں کون سنے گا بال والا بیورز نے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگ اچھا کانٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اسے اپریشیئٹ کرتے ہیں باتوں باتوں میں پانی والا طالعہ بھولی رام گوپال سے ہوتے ہوئے کشمیری بازار پہنچ گئے ہیں شام ڈھلنے کو ہے اور پرانے لہوریوں کی محفل جمعی ہے اگے ہونا دی ساڑھی کو پانسو سالہ تریخ تو پہلے دیتے ہی ہی اتھل ہوئی اتھے دی اکبری ملک اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئی فیض یہ لوگ وال سٹی سے باہر جاہ آباد ہوئے ہیں لیکن صبح شام یہیں اٹھتے بیٹھتے داڑا کامتے ہیں لہنگیاں رہیے ویسے پدہشی طور سے زمین آرہا سالی لور زمین سی لکھو ڈر ممود بوٹی فترگر پینی پینی پینڈ تیک بسی مور ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہیں زمانے کی کروٹ پر دلگیر ہیں یاد کے سائے سائے رفاقت نبھائے چلے جاتے ہیں پہلے محبتہ پیار عقیدت اخترام خلوص چاہت برکت ہر چین مجود سی اور طربانی دینی دوسرے واقعے ایک کارجی بیانو سارے ملے نے کٹھی ہو جہا سارا کچھ بیانی لینگیں پوشاکیں سجی ہیں جیسے شیشوں کے قد آدم تاخ جو میں زرک برک دلہنیں سولہ سنگھار کیے بیٹھی ہو رنگوں کا اگلام متناہی سلسلہ ہے جو بازار کے رونق بڑھاتا ہے دو رویا دکانوں پر بیٹھے تاجر کبھی ہلکی پھلکی فقرہ بازی کرتے ہیں کبھی کرکیوں سے مانی خز گفتگو کبھی ونڈو شاپنگ کرنے والوں سے غیر رسمی دعا سلام کبھی سیلزمن پر آواز دگانے کا دباؤ کبھی سیلزمن پر آواز دگانے کا دباؤ کبھی خاموشی کو فغان سمجھتے ہیں تو کبھی گپے ہاکنے کو وقت کی بے معنویت کا تریاق تہواروں پر یہاں خوہ سے خوہ چلتا ہے ایک ریڑی چند منٹوں کی اس ووک کو گھنٹوں پر پھیلا دیتی کشمیری بازار، وانوالا بازار، کسیرہ بازار اور ان بازاروں کے سنگم پر واقع ایک مسجد سنہری مسجد جو جانے کیوں میں اب تک اپنے ویڈز کو دکھا نہیں سکا تھا حالانکہ بہت بار یہ مسجد میں نے شوٹ کی اپنے سنہری گمبدوں کی وجہ سے معروف سنہری مسجد جس کے چاروں اطراف مینار ہیں اور بہت ہنچائی پر واقع ہیں یہ مسجد کافی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑتا ہے لوگ جو بازار میں شاپنگ کرنے آتے ہیں یہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں سترہ سو تریپن عیسوی میں یہ مسجد بنائے گئی تھی یہی سے انہی بازاروں سے چندہ اکٹھا کر کے سکھ شاہی دور میں اس کے مینار دور تک ممکنہ ہمناوروں کو دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا تھے مسجد کے اندر فریسک اور موزیک کارڈ ایک ایک اینٹ سے مترشے ہیں پتھروں سے بنا مسجد کا درونی حصہ بہت ہی خوبصورت ہے ان سنہری گمبدوں کے اقب میں گروہ ارجن دیو جی کا بسائے و باغ ہے مسجد کے درمیان میں ایک حوز اس کی خوبصورتی اس کے گمبد ہے سنہرے گمبد گروہ ارجن دیو جی سکھ مت کے پانچویں گروہ تھے جنہوں نے گراند صاحب کی تعلیف کی گروہ جی بادشاہ جہانگیر کے ظلم کا شکار ہوئے پچھلے برے ہم نے یہ باغ دکھایا تھا جہاں کبھی ایک بولی ہوتی تھی یہ بولی باغ بھی کہلاتا تھا ہم نے اس باغ کی پوری تاریخ بنائی تھی اس وقت ہم نے یہ ہندوستان کومنشل بینک کی بیلڈنگ سے بھی دکھایا تھا کشمیری بازار کے سیلزمن پروڈکٹ پر گیز بنا کر گاہکوں کو متوجہ کرتے سیلزمن انگریزی جنگلز گاتے سیلزمن باجی باجی کیا کر بلاتے سیلزمن کشمیری بازار کا رنگ ہی نیرالہ ہے کھلے دل کے لوگوں کا ایک تنگ سا بازار جہاں جناب حسن بلخی کا مازار ہے حسن بلخی جیسے کے نام سے ظاہر ہے بلخ سے تشریف لائے تھے ابو الحامد کو نیت تھی یہ واقعہ بارہ سو اکتالیس عیسوی کا ہے جب منگولوں نے داریان نویا کی سپاہ سالاری میں کو ہندو کش سے لہور پر حملہ کیا ارادہ تو ملتان پر حملے کا تھا لیکن وہاں کی فوجی تیاری نے نویا کا رخ چمکتے دمکتے لہور کے طرف موڑ دیا اور لہور کا ترگاونر اختیار الدین قراخش اپنی دولت ایک قبر میں دفن کر کے رات کے بے کرا سنناٹے میں منگولوں کے کیمپ پھلانگ دا ڈیلی کی طرف بھاگ گیا یہ لکھا ہے منہاج الدین سراج جس جانی نے طبقات ناصری میں سارا واقعہ درج ہے آپ پڑھئے کچھ لوگ خامخہ تنقید کرتے ہیں کہ لاہور پر کبھی منگولوں نے حملہ نہیں کیا آپ منہاج الدین سراج کی تاریخ پڑھئے طبقات ناصری منہاج الدین سراج تیرمی صدی کے محرخ ہیں اور انہوں نے اس حملے کی رودات واقعہ کے بیس پرس بات درج کی ہے صرف بیس پرس بات یہ تفصیل ان لوگوں کی لئے بیان کی گئی ہے جو اس واقعے کو حقیقت نہیں مانتی بارال لاہوریوں نے بارہ سو اکتالیس ایسوی میں منگولوں کے خلاف ڈنڈوں سوٹوں تلواروں سے لڑائی کی چالیس ہزار منگول غائل کی دیندار محمد جناب حسن بلخی پیر زکی اور سید صوف سمید ہر کوئی اپنی بسات کے مطابق لڑا جہاں میں شہادت نوش کیا کیا صوفی کیا درویش کیا حاکم کیا محکوم ہر لاہور یا منگولوں کے خلاف بے جگری سے لڑا جناب حسن بلخی یہاں مدفون ہے کشمیری بازار میں اندرون ڈیلی گیٹ نزد مسجد وزیر خان وزیر خان مسجد کے ساتھ ہی سکھوں کے تیز گھروں کی اثر نو تعمیر ہو رہی ہے گلی میں جانے کے لئے مڑا ہی تاکہ سونو مل گیا بندہ مسروف ہی ہی ہندہ ہے سر جی بس گارل بندہ فون سن لیندہ ہے کوئی سو تخلیفہ ہو سائے پریشانی ہوئے کوئی خلقہ دا کوئی مسئلہ ہو سائے تانو پتہ ہندے نہ ملانا سی ایڈا پتہ بندہ ہے ایڈا پتہ لے دا جدو پتہ چلے گا پھر پتہ چلے گا پھر پتہ چلے گا پھر پتہ چلے گا اور یہ دبلے پتہ صاحب جو سونو کے ساتھ ہیں سونو انہیں بتایا کہ محمد رفی صاحب کے نواسے ہیں میں یار سوری میں نے آپ کو دیکھا ہوئے لیکن میں فوری تو اور پر پیش نہیں کرتا اپنے مائن میں تراصل بومبی جانے سے پہلے ممبئی جانے سے پہلے محمد رفی صاحب کی ایک شادی لاہور میں ہوئی تھی جس سے ان کے سب سے بڑے صاحب سادے سعید رفی صاحب پیدا ہوئے تھے ان کی بیوی نے ممبئی جانے سے انکار کر دیا اور ان دونوں میں لہتگی ہو گئی دونوں نے اور جگہ شادیاں کر لیں اور سعید رفی صاحب اپنے والد محمد رفی کی کفالت میں رہے احتشام یہ دبلہ پتلہ لڑکا دراصل ان کی پہلی بیوی کا نواسہ ہے سونو اور احتشام مل گئے ہیں تو کچھ گیت سنے بغیر سونو جانے نہیں دے گا تاب لائے ہی بنے گی غالب وقعہ سخت ہے اور جان عزیز اس گھر کے مالکان سے اوپر شد پر جانے کی اجازت مانگی جو انہوں نے بخوشی دے دی جیسے کہ وطیرہ ہے اندرون لاہور میں رہنے والوں کا کھلے دل کے لوگ ہیں رشید الحسن اور قمر علی مراد چاہتے ہیں کہ مزید اوپر جائے جائے کمزور سی سیڑھی ہے شکر ہے میں تو جیسے تیسے پہنچ گیا سونو کے لئے مشکل ہو رہی ہے سیڑھی ہے سیڑھی ہے سیڑھی ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں خفتر ہے پوشی سیڑھی ہے ہم آج دہ نہیں لات رہا دے پڑھو 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 پڑھی پڑھو یہ تیسہاں اے کشاہاں کیا سنت ہیں پہر میں سناوں گا چاہوں گا یہ سنت ہیں آجو 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 چاہوں گا میں تجھے سانج سرے رے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سرے رے دیکھ مجھے سب ہے پتا سنتا ہے تو من کی صدا دیکھ مجھے سب ہے پتا سنتا ہے تو من کی صدا میتوار میرے یار تجھے کو بار بار آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سرے رے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا ہماری آڈینس جو ہے نا اسے گانے نہیں لائک کرتی اچھا ٹھیک ہے ہماری آڈینس کیسے گانے کرتی سر جی میں بتاتا ہوں کیسے ہیں مدن موہن صاحب کی کمپوزشن ہے بڑی خوبصورت مدن موہن صاحب نوکہ جاہاں گی سر دوسری مدن موہن ہی ایک چلو شنکر جائے کیشن سنا توانگے ایک ہسی شام کو دل میں را خو گیا ایک ہسی شام کو دل میں را خو گیا پہلے اپنا ہوا کرتا تھا اب کیسے کا ہو گیا ایک ہسی شام کو دل میں را خو گیا مودتوں سے آرزو تھی زندگی میں کوئی آئے سونی سونی احتشام کے دخیں رگوں میں سر دوڑتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ محمد رفی کو دل سے سونو ہی گاتا گیت فیلنگ کرموتا اچھا ہو سکتے آواز بھی اہم ہو لیکن گیت جب دل سے گائے جائے تو سر اور لہن کی قید و بند سے بلند ہو جاتا دل میں اترتا ہے جیسے روح کے پاتال میں کہیں روشن ہی اتر اور کو سننا ان سے سنتے ہیں شنکر جائے کشن کی کمپوزشن ہے جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے استاجی تانو گیا پتا میرا اہی گانو دل گا رہی ہے جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے ہونٹ چپ چاپ بولتے ہو جب سانس کچھ تیز تیز چلتی ہو آنکھیں جب دے رہی ہو آوازیں تھنڈیاں میں سانس جلتی ہو تھنڈیاں میں سانس جلتی ہو جانے دب مستاجی پول گیا میں اے نا دوسری مست ہو گئے میں پول گیا میں گانا ہی نہیں ہے میں جا رہے ہیں میں سنانا ہی نہیں ہے بس اچھا بات ہے جاؤ 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 دوسرین دیکھ لو سنو میں جا رہے ہیں میں جا رہے ہیں میں جا رہے ہیں جس دن تمہیں اور دن زندگی کا آخری دن ہوگا کیا ہوا تیرا وعدہ یاد ہے مجھ کو تُو نے کہا تھا تم سے نہیں روٹھیں گے کبھی دل کی طرح سے ہاتھ ملے ہیں کیسے بلا چھوٹیں گے کبھی تیری باغوں میں پیتی ہر شام بے غفاء یہ دکا یاد ہے کیا ہوا تیرا وعدہ ہے وہ کسوں کی وہ اس دادہ بھولے گا دل لیجی سیڑھی سے اُترنا سونو کے لئے گذاب بن گیا سب نے کہا بھائی اُلٹے پاؤں نیچے اُترو میں آنے ہوں میں آنے نہیں ہوں سونو ایسے اُلٹا ہو جانا سونو ساڑھ ہی نظر آئی ہے اچھا میری بات سمو پیچھو پیچھو سونو اُپر سے تھیری پاک لیکن سونو کا خوف کیسے ختم کریں درتا چاہ رہا ہے ہچکے چاہ رہا ہے میں نے ڈرائیا کہ رشید الحسن آپ کے گانے ایڈٹ کروا دے گا پھر اللہ اللہ کر کے نیچے اُترائے موسیقی اللہ کے پہلے امام جو امام گامو کے نام سے معروف ہے موجود ہے یہ ہے وہ مظاہر والڈ سٹی آتھارٹی نے کافی کام کیا ہے اس پر لاہور کا چہرہ منور کر دیا ہے والڈ سٹی والا نے چار سو پانچ سو سال پرانی امارتوں پر کام ہو رہا ہے دل جمی سے ہو رہا ہے اگلے پانچ چاہ برسوں میں لاہور میں انشنٹ ہیریٹیج عدیم برسہ اپنی اصل حالت میں بحال ہو جائے گا آپ لاہور آئیے ذرا ناہج کے چاہیے ہمارے ساتھ رہیے رائے دیجئے کومنٹ کیجئے آپ کی رائے ہمارے لئے بہت مقدم ہیں موسیقی 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 موسیقی